بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ برات کی یہ فضیلت ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ و تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سال کی پانچ راتوں میں عبادت کی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ان راتوں میں جالا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت واجب کر دیتے ہیں اور وہ پانچ راتیں یہ ہیں آٹھ زل ہجہ کی رات نو زل ہجہ کی رات جو حرفے کی رات کہلاتی اور دس زل ہجہ کی رات جو بقرہید کی رات کہلاتی عجل فطر کی رات جو رمضان شریف گزرنے کے بعد عید کی رات ہوتی اور شبہ برات یہ پانچ راتیں ہیں جو عبادت کی راتیں ہیں ان راتوں میں جاگنا اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اتنا باعث عجر و ثواب ہے اور یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ جو ان پانچ راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور بزرور اس کو جنت میں لاخر کرنا اس لئے یہ شبہ برات جو آ رہی ہے ہمیں اس کی جن و جہن سے قدر کرنا اور جب یہ رات ہمیں نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و طاعت ذکر و تلاوت و تسبیح اور مناجات و دعاوں کا احتمام کریں جس کا طریقہ میں آخر میں انشاءاللہ ارض کرنا اور دوسری روایت جو حضرت محادث بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شابان کی پندروی رات ہوتی ہے تو اللہ جلل شانو اپنی ساری مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں ساری مخلوق سے مراد ہیں مسلمان کیونکہ کافر کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ کفر اسے توبہ کر کے اسلام قبول نہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنی ساری مخلوق ہی کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمیوں کی کہ دو آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ایک مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی دوسرے اپنے دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتے جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان سے کینہ ہو بغض ہو اور حسد ہو اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی یہ دو ایسے بدترین گناہ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں مقتلا ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوں گی ہاں اگر یہ دونوں اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اس کی بخشش ہو جائیں گے انشاءاللہ اور دوسری روایت میں پانچ آدمیوں کا اور ذکر ہے دوسری روایت میں مزید پانچ آدمیوں کا ذکر ہے ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی وہ پانچ آدمی یہ ہے نمبر ایک وہ مسلمان مرد ہو جو اپنی شروار ٹکھنے سے نیچے رکھتا ہے شلوار ہو پاجامہ ہو پتلون ہو چوغہ ہو لمبا کرتہ ہو ہو ٹکھنے سے نیچے تو یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ ایسے مرد کی شوہ براتیں بخشش نہیں ہیں یہ گناہ ہمارے ننانے فیصد پایا جاتا ہے ننانے فیصد مسلمان مردوں کی شروار ٹکھنوں سے نیچے ہوتی ہے جہاں لنگیاں استعمال کرنے کا رواج ہے جیسے بنگلہ دیش میں برما میں پنجاب میں وہاں لنگی عام لوگوں کی ٹکھنے سے نیچے ہوتی ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور دوسرے والدین کی نافرمانی کرنے والا جو مسلمان مرد یا عورت اس کے والدین دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے اور وہ ان کو ستاتا ہے ان کو تکلیف دیتا ہے ان کو پریشان کرتا ہے جائز امور میں ان کی اطاعت نہیں کرتا کیونکہ ناجائز امور میں تو ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے اور ان کی تابعہ داری کرنا ناجائز ہے جائز امور میں ان کی تابعہ داری کرنا واجب ہے اور ان کو کہنا ماننا ضروری ہے اور اپنے کسی طرز عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچائے یہ واجب ہے ان کی خدمت فرض ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے اپنے ماباق کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے غصہ کرتا ہے ان کو الٹے سیدھے جوابات دیتا ہے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے اسے کہتے ہیں اکبر القبائی اس کے بھی اس رات میں مقشش نہیں ہو اور تیسرے رشتداروں سے قطع تعلق ہی کرنے والا رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی ضروری ہے اور واجب ہے صلح رحمی کے معنی ہوتے ہیں اچھا سلوک کرنا اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے خالہ مامو کے ساتھ اپنے چتہ تایا کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ یہ قریبی رشتدار کہلاتے ہیں اور خونی رشتے کہلاتے ہیں ان کے ساتھ سلح رحمی کرنا ضروری ہے اچھا سلوک اچھا برطاو کرنا واجب ہے بدسلوکی کرنا ان کو ناحق ستانا ان کو تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے قطع تعلوی کرنا یہ قطع رحمی اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگا شوہ برات میں اس کے بخشش نہیں ہو اور چوتیش شراب پینے کی عادت رکھنے والا ہمارے دین میں شراب حرام اور قطعن حرام اور نشے کی تمام چیزیں حرام چاہے بھنگ ہو چاہے پوست ہو چاہے ہیروین ہو چاہے افیون ہو اور چاہے شراب ہو شراب کسی بھی قسم کی ہو نشہ آور ہے اور اس سے نشہ کرنا اور نشہ کرنے کی عادت ڈالنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے شراب ام الخبائز میں سے ہے یعنی یہ ایسی بدترین چیز ہے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد شراب نوشی اس لئے اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے اور ایسے یہ حرام ہے کہ اگر کوئی حرام کا ارتکاب کرے گا اور شراب نوشی کا گناہ کرے گا تو شراب برائی میں اس کی بخشش نہیں ہو اور پانچ میں ناحق قتل کرنے والا کسی کو ناحق قتل کرنا قرآن کریم کی روح سے ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا ایک انسان کو ناحق قتل کرنے گناہ اتنا سنگین ہے کہ گویا اس نے سارے انسانوں قتل کر دیا یہ اللہ پاک نے قنشی میں فرمایا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہیں اور ایسے قاتل کی شوے برات میں بخشش نہیں ہیں اس کے علاوہ دوسری روایتوں میں اور بھی لوگوں کا ذکر ہے جس میں سے ایک میں ذکر کر دیتا ہوں گانے بجانے کا شغل بکنے والے جو لوگ گانا گاتے ہیں گانا سنتے ہیں دانس دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں فہنش پروگرام دیکھتے ہیں چاہے ٹی وی پر دیکھیں چاہے فیس بک پر دیکھیں چاہے یوٹیوب پر دیکھیں اور چاہے موبائل میں دیکھیں گانا سننا ڈانس دیکھنا فہش تصاویر دیکھنا یہ سب اسی کے اندر آتا ہے تو گانا گانے ڈھولک سارنگی کا شوق رکھنے والے بھی ایسے گنے گار ہیں ایسے گنے گار ہیں کہ ان کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوں گی یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے جس گھر میں ٹی وی کی لانت ہے اس گھر کے اندر گانا بجانا بھی ہے لہذا اپنے گھروں کو ٹی وی سے پاک کرنا چاہیے یا پھر اس کے اندر سے ہمیں شکلی گانا بجانا ختم کر دینا چاہیے نہ گانا دیکھیں نہ گانا سنیں نہ ڈانس دیکھیں فوش پروگرام نہ دیکھیں اور اس کے اندر جائز پروگرام دیکھنا بھی انتہائی مشکل اس لئے یہ ختم قدم پہ ختم قدم پہ ایک تو میوزک اس کے اندر لازمی ہوتا ہے دھولک سارنگی قدم قدم پر ہے نامیرہ مورتوں کی تصویر ہر جگے تو کہاں تک اپنے آہوں کو بچائے گا تو آہوں کا زنہ اس کے اندر ہے کانوں کا زنہ اس کے اندر ہے دل کا زنہ اس کے اندر ہے دماغ کا زنہ اس کے اندر ہے اور گانے بجانے کا گناہ اس کے اندر ہے اس لئے اس لانت سے تو اپنے گھر کو پاکی کرنا چاہیے گانا بجانے کا شغل رکھنے والوں اور گانا اور ناچ گانے والے شغل رکھنے والے مرد و عورتوں کا بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوں گی البتہ یہ سب کے سب اگر سچی توبہ کر لیں اور توبہ کر کے ان گناہوں سے بھاز آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی اس رات میں بخشش ہو جائیں گے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے حدیث کے اندر کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اہم اہم فیصلے فرماتے ہیں یہ پندرہ شعبان سے آئندہ پندرہ شعبان تک پورے سال میں جو کچھ دنیا میں ہونا ہے یہ سب لوہ محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے اس پندرہ بھی شعبان کی رات میں جس کو شعب برات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لوہ محفوظ میں سے اگلے سال کا سارا پروگرام نقل کروا کر فعشنوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب تمہیں فلن یہ کام کرنا ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے لہذا کسی کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ یہاں پر گھوم رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے کسی کی بیماری کا فیصلہ ہو گیا ہے کسی کی روزی کشادہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے کسی کی روزی تنگ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے کسی کو کوئی عہدہ منصب دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ اہم اہم کام اس رات میں ہوتی ہے دوسری فضیلت کہ صورت دوبنے سے لے کر یعنی مغرب کی نماز سے اذان سے لے کر صبح صادق تک ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہوتا 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 ہوت نہیں کیے مغرب کے بعد بھی دعا کریں عشاء سے پہلے بھی دعا کریں عشاء کے بعد بھی دعا کریں حجد میں خاصتوں سے دعا کریں تین ساڑھ تین بج اٹھ جائے اس میں تحجد بھی آرام سے پڑھیں اور پھر خوب گڑ گڑا کر دنیا اور آخرت کے دعایں مانگیں ربنا ظلمنا ربنا آتینا یہ جامع ترین دعا قرآن کریم اور حجیث کی دعا ہے آفیت کی دعا جامع ترین دعا ہے اور یہ دعا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگئے سب مجھے آتا فرما اور حضور نے آپ سے دنیا اور آخرت کے دن دن چیزوں سے پناہ مانگئے مجھے ان سب سے پناہ آتا فرما اس میں حضور کی ساری دعایں آگئی سارے انبیاء علیہ وسلم کی دعایں حضور کی دعاوں میں آگئیں اور حضور کی ساری دعایں اس دعا کے اندر آگئی ہم یاد ہونی چاہیے یہ دعا اور انشاءاللہ یاد ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے بار بار یہ دعا درمیان میں کرتے رہے اپنی دعائیں بھی کرتے رہے اپنی حاجات بھی بانتے رہے اور ایسی وقف ا chỉ وقف سوستے وقف یا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہل لمحہ ہر آن آفیت کاملہ عطا فرما یا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہل لمحہ ہر آن مجھ کو میری اولاد نسل کو آفیت عطا فرما راحت عطا فرما صحت عطا فرما اپنے خزانے غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے عزت و آفیت کے ساتھ خوب حلال روزی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے مجھے اپنی پناہ عطا فرمائے اچھا ہوگا کہ آپ مترجم منعاد مقبول لے لیں ایک روایت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں توجہ کے بارے نظر رحمت فرماتے ہیں ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور قبیل بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو دو رسے بری فرماتے ہیں یہ رات مغفرت کی بھی بخشش کی بھی ہے لہذا اب آخر میں یعظ کرتا ہوں کہ ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ یہ کہ منگل کے دن اثر کے بعد غسل کر لیں خپڑے پر تبدیل کر لیں خوشبو وغیرہ لگا لیں کنگا وغیرہ کر کے مغرب سے پہلے اپنے محلے کی مسئل میں پہنچیں مغرب سے پہلے پہنچیں اب مغرب کے بعد آپ افوابین پڑھیں جیسے روزالہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں افوابین پڑھیں افوابین کے عام تو مچھے نفلے ہوتی ہیں لیکن حضور سے بیس لقت پڑھنا بھی ثابت ہے اس رات میں بیس پڑھ لیں مگر آرام آنا بھی قیام بھی لنبا کریں رکو بھی لنبا کریں سزدہ بھی لنبا کریں عادت ہوتے ہونے لنبائے ہیں اس کو اسے پڑھیں دو سزدوں کے ذریعہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی قومے کے اندر ربنا لک المد حمدًا کسیرًا طیبًا مبارکًا فی یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرطان واسیلہ یہ پڑھتے رہے ہیں اس طریقے سے لمبے قیام کے ساتھ لمبے رکوع کے ساتھ لمبے قومے کے ساتھ لمبے سزدے کے ساتھ لمبے جلسے کے ساتھ لمبے قادے کے ساتھ آپ ان بیس رکعت کو ادا کریں اسی امیشہ ہو جائے گی انشاءاللہ اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اور اصل طریقہ پڑھنے کا یہی ہے یہ سنت کے قریب ہے اس طریقہ بیس رکعت ابوابین پڑھ لیں اور پھر وقت بچ جائے اشاءاللہ کی آذان میں وقت ہو تو آپ تصویحات پڑھ لیں یاسین شریف پڑھ لیں سورہ دخان پڑھ لیں سورہ ملک پڑھ لیں اس کے بعد دعائیں مانگ لیں اس لئے میں انشاءاللہ اشاءاللہ اشاءاللہ کی آذان ہو جائے گی اشاءاللہ جماعت سے پڑھیں اور اشاءاللہ جماعت کے بعد دو سنتوں کے بعد چار نفل پڑھتے ہیں ہم سلات اللہ کی عام طور پر امید آپ بھی پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی نہیں تو پڑھنا شروع کرنے آپ سے اس لئے کہ یہ چار نفل جو ہوتی ہیں تحجد قائم مقامی ان کے پڑھنے سے بھی تحجد کا ثواب ملتا ہے آپ یہ چار نفل پڑھ لیں اس کے بعد پھر سلات التصویح پڑھ لیں سلات التصویح پڑھ لیں اس لئے کہ سلات التصویح سے دس قسم کے گناہ معاف ہوتے اور یہ رات مغفرت کی تو دونوں کا بڑا زبردست جوڑے اس کے بعد پھر ویتر پڑھ لیں اور ویتر کے بعد کے نفل پڑھ کے اپنے گھر چلے جائیں اب یہ مغرب سے لے کر کے نو ساڑھے نو تک آپ کا مسجد میں وقت گزرے گا خالص عبادت میں انشاءاللہ تعالی گھر والے گھر میں عبادت میں لگیں اور آپ مسجد کے اندر عبادت میں لگیں پھر گھر جا کر کے ہلکا پھول کا کچھ کھا کے اور پھر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور سب کو تصویر دے دیں کہ لو بھئی سب تصویر پڑھو نگرانی رکھنا ہے ایسا نہ ہو تین تین دانے سرکاں دیں ایسا بھی ہو جاتا ہے لہذا دیکھتے رہے پورا کلمہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں اس طرح ان کو سبحان اللہ کی تصویر پڑھوائیں الحمدللہ کی پڑھوائیں اللہ حبور کی پڑھوائیں لا الہ الا اللہ کی پڑھوائیں دروشیو کی پڑھوائیں یہ تصویرات میں سے پڑھوائیں اس کے بعد پھر جلدی سے سو جائیں گیارہ بارہ بجے سو جائیں اور پھر ساڑھے تین بجے چار بجے لازمی اٹھ جائیں اور لازمی اٹھ کر کے پھر تحجد پڑھیں اور تحجد کے اندر بھی تصویرات پڑھیں حلاوت کریں دعا والے ہانا پڑھ لیں اور نہیں تو پھر مترجم مناد مقبول مل جائے تو اس کا ترجمہ مانگ لیں اسی طرح دعا میں لگے رہے ہیں یہاں تک کے صبح صادق ہوتے ہیں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس مبارک رات میں جو جو بھی فضیلتیں آپ کے حبیب نے بیان فرمائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائی ہے مجھے سب عطا فرمائی مجھے کسی خیر سے محروم نہ فرمانا یا اللہ کسی بھلائی سے مجھے محروم نہ فرمانا اور یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا جاؤں اور اس رات کی بخشت سے اور مغفرت سے میں محروم ہو جاؤں یا اللہ ایسا نہ یہ دعا کرے اللہ ایسا نہ فجر کی نماز مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھ لیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں یہ طریقہ ہے اس طرح سے اگر ہم یہ رات عبادت میں گزاریں گے تو انشاءاللہ جو فضائل میں نے بیان کی ہے اور جو نہیں بیان کی انشاءاللہ وہ فضائل آپ کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ اس رات میں ایک خاص دعا اور کرنی ہے تو یا اللہ اپنے رحمت سے ماہ رمضان بھی نصیب فرم یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں آفیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائے اور رمضان شریف کے ساتھ یہ بھی دعا کریں یا اللہ رمضان شریف تو نصیب ہو لیکن صحت کے ساتھ یا اللہ عبادت کی توفیق کے ساتھ یا اللہ رمضان شریف کے فضائل و برکات کے حصول کے ساتھ یا اللہ رمضان شریف کا موينہ ایسا نہ ہو رمضان آئے اور رمضان گزر جائے میں جانتا ہوں ہی کہ موینہ ہوں ایسا نہ ہو بلکہ رمضان شریف برکتوں کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ مغفرتوں کے ساتھ دوزت سے آزادی کے ساتھ جند الفردوز کے نصیب ہونے کے ساتھ اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ نصیب ہونے